سلمان رشدی یہ وہ شخص ہے جس نے انیس سو اٹھاسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا بدنامے زمانہ ایک ناور لکھا تھا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی اس کے بعد سے یہ خوف میں مبتلا ہے اور آج تک یہ خوف سے باہر نہیں نکل سکا سویڈن کا وہ کارٹونسٹ بھی آگیا کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شایع کیے تھے اس خوف میں وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا اسی خوف میں ہی تو وہاں اس کا حادثہ ہوا اور اس گاڑی کے اندر وہ بھی مر گیا اور اس کے ساتھ دو جو پولیس والے اس کی نگرانی پر معمور تھے وہ بھی ساتھ ہی علاق ہو گئے دور حاضر کی اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے جس خوف کے اندر مبتلا ہے ان کی اندر باہمی مباسلت نظر آتی ہے میں ہوں میاتی قرحمن میری طرف سے آپ کو سلام ناظرین اکرام سلمان رشدی کو آپ جانتے ہوں گے یہ وہ شخص ہے جس نے انیس سو اٹھاسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا بدنام زمانہ ایک ناول لکھا تھا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی اس کے بعد سے یہ خوف میں مبتلا ہے اور آج تک یہ خوف سے باہر نہیں نکل سکا اس نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ نیو یارک میں جو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کے بعد سے وہ ابھی تک فیزیو تھراپیس سے تھراپی لے رہا ہے اور وہ خوف کی کیفیت سے باہر نہیں آیا اس کی یہ کیفیت جان کر میرے ذہن میں سویڈن کا وہ کارٹونسٹ بھی آ گیا کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکش آیا کیے تھے اس کے بعد وہ بہت عرصہ پولیس کی کسٹڈی میں پولیس کی نگرانی میں پولیس کی سیکیورٹی میں زندہ رہا وہ ساری زندگی فوبیا کی اندر خوف کی اندر مبتلا رہا اس نے ساری زندگی خوف میں گزاری اس خوف میں وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا اسی خوف میں ہی اس نے ایک بار پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی چیز کے لیے باہر گیا تو وہاں اس کا حادثہ ہوا اور اس گاڑی کے اندر وہ بھی مر گیا اور اس کے ساتھ دو جو پولیس والے اس کی نگرانی پر معمور تھے وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو گئے تو اس نے بھی جتنی زندگی گزاری وہ خوف اور فوبیا کے اندر مبتلا ہو کر گزاری ان دونوں شخصوں کے واقعات اور فوبیا میں مبتلا زندگی دیکھ کر میرے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا آپ کا چچہ زاد بھائی اتیبہ بن ابو لہب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار دست ترازی کی اور نہایت گستاخی سے پیش آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہایت رنجیدہ ہوئے آپ نے اسی غمغین حالت میں اسے ایک بدعا دی کہ اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط کر دے بعد ازاں اس کا اپنے والد ابو لہب کے ساتھ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ شام کی طرف جانا ہوا راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا خوف کی کیفیت میں وہ پہلے ہی مبتلا تھے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا اس پڑاؤ کی جگہ کے حوالے سے کافلے کے گائیڈ نے انہیں بتایا کہ یہاں ارد گرد درندے موجود ہیں اس لیے ہمیں رات چکنہ ہو کر گزارنا ہوگی جیسے ہی ابو لہب نے یہ بات سنی تو خوف کی اندر اور فوبیا کی اندر تو وہ پہلے ہی مبتلا تھا اس نے سارے کافلے والوں کو کہا کہ میرے بدیجے محمد نے اسے بدعا دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جسے دعا یا بدعا دے دے وہ منوان پوری ہوتی ہے تو یہ جگہ درندوز کے حوالے سے معروف ہے تو اس لیے ہمیں اتیبہ کی حوالے سے خصوصی طور پر چکنہ رہنا ہوگا اور اس کی حفاظت کا خصوصی بندوبست کرنا ہوگا چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تمام کافلے کا سمان ایک جگہ پر جمع کر کے وہاں ایک بلند جگہ بنائی جائے اس کے اوپر اس کا بستر لگا دیا جائے تاکہ اگر کوئی درندہ وہاں آئے تو وہ اس تک نہ پہنچ سکے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن جب وہ سب سو گئے تو تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ شیر سب کو سونگتا رہا اور آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ اسے اتیبہ نظر نہیں آیا وہ اس کافلے سے نکلنے لگا تو اچانک اس کی ایک بلند جگہ پر نگا پڑتی ہے تو وہ اس طرف بڑھتا ہے اور اس طرف جیسے ہی بڑھتا ہے تو اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے اور وہ اس جگہ پر موجود بلندی پر موجود اتیبہ پر حملہ عوض ہوتا ہے اور اسے چیر پھاڑ کر دیتا ہے اتیبہ کے اس عبرتناک انجام سے دور حاضر کی اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزتاخیاں کرنے والے جس خوف کے اندر مبتلا ہے ان کے اندر باہمی مباصلت نظر آتی ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزتاخوں کے حوالے سے کہا کہ جو آپ کا استہزا کرتے ہیں ہم انہیں کفائت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین بعض اوقات تو لوگوں کو مولت بھی دے دیتے ہیں اور اس مولت میں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں نہیں تو پھر روز قیامت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سزا برقرار رکھی ہے اور اس میں وہ دگنی سزا کے مستحق قرار پائیں گے